بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملی اسرائیر میں ایک شخص کو ہزار اشرفیوں کی ضرورت پڑی تو ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے ایک ہزار اشرفیوں بطول کرس مانگی اس نے کہا کہ کرس میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ نہ ہو اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے کرس دینے والے نے کہا تو کچھ جامر ہی کو لے آؤ اس نے کہا کہ زمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے کرس دینے والا بولا تو نے سچ کہا یہ لو میں تمہیں خدا تھی زمانت پر ایک ہزار اشرفیاں کرس دیتا ہوں پھلا مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے ہزار اشرفیاں کرس لے کر گھر واپس آ گیا اور پھر سودھا گری کے لیے سمندر پانچ چلا گیا اور جب اپنے کام سے فارق ہوا تو مدت مقررہ کو کرس واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر کرس ادا کر سکوں مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا پھر اسے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کریت کر اس میں سراغ کیا اور اس کے اندر ایک ہزار اشرفی بڑھ کے ایک خط کرس دینے والے کے نام لکھا اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا پھر اس لکڑی کے سراغ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لائے اور کہا اے اللہ تو جانتا ہی کہ میں نے فلا شخص سے تیری زمانت پر ایک ہزار اشرفیاں کرس گئی تھی وہ شخص تیری زمانت پر راضی ہو گیا تھا اب چونکہ کرس کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا کرس واپس کرسکوں اب میں تجھ کوئی امانت سپرت کرتا ہوں اس نے کرس تیری زمانت پر دیا تھا اور میں ہزار اشرفیاں تیری امانت میں دیتا ہوں یہ رقم اس تک پہنچا دے نکر کر وہ لکلی سمندر میں بہار دی اور خود واپس چلا آیا ادھر کرس دینی والا مدت ختم ہو لے پر ساہر پر اس امید پر آیا کہ شایدو سوداگر میرا کرس لے کر واپس آیا ہو اسے سمندر میں دیکھا تو ایک لکلی بیٹھتی ہوئی کناری آگئے اس نے اس لکلی کو نکالا اور لکلی کو گرل دے آیا اور اپنے بیوی کو بولا اس سوداگر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور یہ لکلی دریا میں بیٹھتی ہوئی کناری آگئی میں اس کو اٹھا کر گرل لائیا ہوں تاکہ اس کو جھڑا کر روٹیاں پکائی جا سکیں جب اس کے بیوی نے لکلی کو چھوڑے میں ڈالنے لگی تو دیکھا اسے کریت کا سراغ بنا کر بند کیا ہوا ہی تو اس نے لکلی کے سراغ کو کریت کا دیکھا اس میں ہزار شفیان اور ایک خط تحریر کیا ہوا ہی اس کے بیوی نے اپنے خوابین کو بلایا اور وہ لکلی تھما دی جب اس کے خوابین نہیں سکت دیکھا تہیر کیا وہ خط ملا اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے تم سے اس شفیان حق تعالیٰ کو زہمین دیکھ کر مدار لی تھی میں واپسے کے لیے آ رہا تھا لیکن جہاز نہ ملا میں اللہ کے حسابت کر کے تمہاری طرح بیچ رہا ہوں انشاءاللہ یہ تمہیں وقت پر تمہارا کرز اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور اسے وصول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں نہ آسکا وجہ یہ تھی کہ مجھے جہاز نہ ملسکا دب اس شخص نے اس تحریر کو پڑا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچتہ ریز ہو گیا اس دبو ریرہ سے ریوائے تھے کہ دعو داری چرام بہت ہی غیرتمن انسان تھے جب آپ گھر سے باہن کرتے تو دروازوں کو ٹالے لگا دیتے تاکہ کوئی گھر میں نہ جائے یہ دنگیں وہاں پر ستشیف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے آپ نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں درتا کوئی میرے لئے ہجاب نہیں دعو داری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہی خدای رحمان کی تم تو ملک الموت معلوم ہوتی ہو میں تم کو خوش آمدیت کہتا ہوں یہ کہہ کر آپ علیہ وسلم نے کمبل ہو رہا اور آپ کی روح مبارک قبض ہو گئے حضرت حمار بن عبدالعجیز ایک چنازے کی چاہت کا پرستان تشیف لے گئے وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں روپ گئے کسی نے عرض کی یا میرے مومینین آپ یہاں تنہاں کیسے تشریف فرما ہے پر بایا ابھی قبر نے مجھے پکار کا بلائیا اور بولی اے عمر بن عبدالعجیز مجھ سے کیوں نے یہ پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا برطاو کرتی ہوں میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتات وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسے ہم کے ٹکڑے کردارتی ہوں اور اس کا گوشت بھا جاتی ہوں کیا آپ مجھے نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں میں نے کہا یہ بھی بتا دو وہ کہنے لگی میں ان کے ہتھیریوں کو کلائیوں سے بھٹنوں کو پندلیوں سے اور پندلیوں کو کتموں سے چٹا کر دیتی ہوں اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعجیز ہچکیا لے کر رونے لگے دیس جنیا میں سہدے اقتدار ہے وہ آفرت میں انتہائی زغیلہ کوہان ہوگا جس جہاں میں مالدار ہے وہ آفرت میں فقیر ہوگا جوان بوڑا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مارچائے گا دنیا کا تمہاری طرف آنا نہیں ٹوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رکھ ست ہو جاتی ہے کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے کہاں گئے بیت اللہ کا حرچ کرنے والے کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے خواب نے ان کی جسموں کا کیا ہار کر دیا خبر کے کیلوں نے ان کے کوش کا کیا انجام دیا ان کے ہٹیوں اور چوروں کے ساتھ کیا بیتا ہوا اللہ پاک کی قسم جو بھی عمل دنیا میں آرام دین ارم بستہ پر ہوتے تھے لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر رہا حد کے بعد تنگی میں ہیں ان کے اولاد گھرلیوں میں دل بیدر ہے کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھین سگر بسا لیے ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراز آپس میں پانٹھ لیں واللہ ان میں بعض سوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مرزے لوٹ رہے ہیں جبکہ بعض ایسے ہیں جو اصحاب قبر میں قریفتار ہیں افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سکے پھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے ان میں سے کسی کو نیلا رہا ہے کسی کو کفن پہنا رہا ہے کسی کی جنازے کو کندک پر اٹھا رہا ہے تو کسی کو قبر کے تنگو تاری گھڑے میں دفنا رہا ہے یاد رکھ کربی سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے وانا ہے کاش مجھے ارم ہوتا کہ کونسا کار قبر میں پہلے سڑے گا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزو نے لگیا روتی روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کیسے گزوی ہوگی جب روح جی سمجھے چوتا ہو چکی ہوگی بیش قیمت کپڑے بدن سے اٹھاری جا رہے ہوں گے مسار نہلا رہا ہوگا لٹھے کا کفر پہنایا جا رہا ہوگا کسی حسرت کی گڑی ہوگی جب چنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا ہائے وہ دنیا جیسے سنوارنے کیلئے عمر برباگ دور کی تھی اس کے خاتے راتوں کی نیندیں اڑائی تھی ترہ ترہ کے خطرے مول لئے تھے حاضر دین کے رکاوٹے کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مار کماتے رہے تھے مار کا پچتاوہ دولت بڑھاتے رہے اس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا کہ اس کو ہر طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا اس سب بھی کچھ چھوڑ کر رکھ سٹھونا پر رہا ہوگا آہ قیمتی لباس کھونٹی پر تنگا رہ جائے گا کار ہوئی تو گیراج میں کھڑی رہے جائے گی کھر کتھ کے علاق ایشر طرح کے اسپاپ اور ہر طرح کا مالوسہ سامان دھرہ کا درہ رہ جائے گا اس وقت موڈے کی بیبر سے انتہا کو فہنچے کی جب اس کو روشنیوں سے جگمگارتی آرزی خوشیوں سے مسکراتی دنیا پاردار کے فانی گھر سے نکار کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لئے اس کے نال چٹھانے والی اس کو کندوں پر لہت کر سوئے قبرستان جل پڑیں گے اے نادان ابنے آزم دنیا کے واسطے تو سب کچھ کر ڈالا نہ کیا تو کچھ نہ کیا کہ صرف قبر کے لئے کچھ نہ کیا اپنے آدم ہی جانتے ہوئے بھی کہ قبر آج نہیں تو کلانی ضرور ہے پھر بھی قبر کے لئے کچھ نہ کیا لیکن ہر مسلمان کو اس قرمے پرناہ سے لَا إِلَّهَا إِلِّلَّهَا مَحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهَ کیونکہ قلبِ رسولﷺ کا وسیلہ ہے محبتِ رسولﷺ کی نشانی ہے افسوس ہم مسلمانوں پر حمد اپنے موسین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشتار دیا ہے آج ہم سنت پر عمر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور حفیان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے جو نہ کبھی ہمارے تھے نہ کبھی ہمارے ہوں گے اور ہمارے وہ آقا جو کہ امت کی بخشش کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں ساری زندگی سہرہ میں مجلس میں اپنے درد و دولف میں حتیٰ کے دیدارے کے بریہ کے وقت بھی اپنے گونے گار امت کی بخشش مانگتے رہے برکہ وصار کے وقت بھی جب کبرے انبر میں رکھا تو بھی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے اور انقریبے وقت وہ بھی آنے والا ہے جسی روزی محشر کہا جاتا ہے دس دن ماں باپ بہن بائی اولاد حتیٰ کے جگری دوس دیموں پھیل لیں گے کوئی کام نہ آئے گا نہ کوئی سہارہ ہوگا اس دن دی دوپتوں کو تیرانے والے گیرے ہوں کو سمبانے والے روتے اور ہسانے والے امت کی کشتی پار لگانے والے موسینی آقا صلی اللہ علیہ واری صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لئے بخشش کا وسیلہ ہوں گے ہماری شفاعت فرمائیں گے میزان کر ہمارے پلوڑے بھاری کروائیں گے اپنے نورانی ہاتھوں سے جامے کو اثر پلائیں گے سالیم کی زدہ پولن کرتے ہوئے پول سناس سے پار کروائیں گے بحشل کی سکت کرمی میں اپنے دامن کی تھنڈی حواتہ فرمائیں گے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ واری صلی اللہ کہ رات میں میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس یعنی بیت المقدس میں لے گئے پھر ہم چلے یہاں تک کیہوں کے دریا پر پہنچیں یہاں ایک شخص کناری پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک شخص بھی اس دریا میں ہے وہ کناری کی طرف پڑاوڑے کرنا چاہتا ہے کہ کناری والی شخص نے ایک پتھر ایسے زور سے اس کے موں پر مارا کے جہاں تھا وہیں پہنچا دیا پھر جتنی بار وہ نکرنا چاہتا ہے کناری والا موں پر پتھر مار کر وہیں لوٹا دیتا ہے میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے کہاں یہ شخص جو شہر میں ہے سوٹ ہو یعنی سوٹ کھانے والا ہے جن صلی اللہ علیہ واری صلی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باہر لکھرتے وقت دے یہ دعا پڑھ لے تو اس کے مشکلات دور ہو جائیں گے اور وہ دشمنوں کی شہر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اس سے الگ ہر جائے گا ہر حادثے سے محفوظ رہے گا اگر اوناک کی خیر و برکت سلامتی کیلئے دعا پڑھی جائے آپ سے اللہ علیہ واری صلی اللہ نے فرمایا بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور مہدوب کلام ہیں وہ مقدس دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ 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 تعالیٰ سے دستی ادب دعا ہے کہ میری تمام مسلمان بہربائیوں ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اگر میری ویڈیو پسند آئیوں ٹسکو لائج شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزا کریں